کبھی دنیا والوں سے عزت کی طلب نہ کرنا منصب کی طلب نہ کرنا حسن سلوک کی توقع نہ رکھنا دنیا چرتے سورج کی پجاری ہے یاد رکھو اگر دنیا میں کسی مرتبے تک پہنچنا ہے تو بولنا کم سیکھو چپ رہنا زیادہ سیکھو تمہارا صلاح تمہیں اللہ دے گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیکم کیا حال چالے آپ سب کمید کو سب ٹک ٹاک ہوں گے تو یہاں میرا یہ مورننگ کا بریک فاسٹ ہو رہا ہے ارلی مورننگ کا جب میری حزبان جاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے یہ کانپلکس دیئے تھوڑے سے اور ساتھ میں ایک بوائل ایگ ہے اور ساتھ میں ہیں کھجوریں اور ساتھ میں ہے ایک مک چائے کا یہ ہے میرا ارلی مورننگ کا ہیلڈی سا بریک فاسٹ اور یہ بریک فاسٹ نہ کبھی کبھی بندے کو کر لینا چاہیے صحت کے یہ بہت ہرنی کارن ہوتا ہے اچھا تھی یہاں تو یہاں میری فرنڈ کا میسیج آیا بیچاری آج کل بہت دکھی ہے اس کا حزبان جوب نہیں کر رہا اس نے کہا کہ سانی یہ شادی کس لیے ہوتی ہے تو میں بھی سوچ میں پڑھ گئی کہ شادی کس لیے ہوتی ہے یہ تو نہیں کبھی سوچا شادی کس لیے ہوتی ہے بس اتنا پتا ہے کہ شادی ہوتی ہے ہر لڑکی کی شادی ہونی ہوتی ہے کہ شادی کس لیے ہوتی ہے کیا شادی اس لیے ہوتی ہے کہ بیس پتیس سال کی لڑکی کی شوخی کو اپنے روئیوں سے پچاس سال کی سوچ والی خاموش لڑکی بنا دیا جائے کیا شادی اس لیے کرتے ہیں کہ اسے وقت دیئے بغیر اس کے سر پہ اپنے سوک اور محول کی حطورے مارنا شروع کر دوں کیا اس لیے شادی کر کے لوگوں کے سامنے شوخ سے چاہ سے لے کر جاتے ہیں کہ جا کے اس کی ساری شرارتیں ختم کر دینی ہے اس کے لفظوں کا گلہ دبا دینا ہے کیا شادی اس لیے کرتے ہیں کہ کسی کے گھر کی سب سے لاد لی حساس بیٹی کو گھر لاکر اسے ڈپریشن کا مریض بنا دینا ہے جو اپنے گھر میں بیس سال گزار کے آئی ہے اسے ایک دو سال تو دو کہ وہ آپ کے سوک اور محول میں ڈھل سکے آپ کے بھرم کو جان سکے جو اس نے دنیا کے سامنے رکھنے ہیں اسے ایک دم سے تو زمین پہ نہ لاکے پٹک دو کہ وہ اپنی ذات کے بارے میں ہی کنفیوز ہو جائے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں وہ اپنے محول سے آئی ہے اب وہ کوئی بے جان شیعہ تو ہے نہیں جو جدھر جائے وہاں کے روائیوں سے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا اسے گھر میں سیٹ تو ہو لینے دو سو سڑھا لیو پھر ٹانگ ڈالینا شاید تب آپ کی ٹانگوں کو بھی سکون آ جائے ایک ٹانگ کو نہیں دونوں ٹانگوں کو سکون آ جائے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ایسا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے سمجھ نہیں آتی ہے لوگ لڑکی کو کیا سمجھ لیتے ہیں کہ بیعہ کے لیے ہیں تو بس یہ اب ہماری ہے ہم اس کے ساتھ جو مرزی کریں بڑا بھلا کہیں اس کو بھی یا اس کے گھر والوں کو بھی عجیب عجیب ہے قسم سے اتنا دکھی کر دیتے ہیں بیچاری لڑکیوں کو میرے دوست اتنی آج کل بیچاری افسیٹ ہے دو بچی ہیں اس کے اور میں نے کہا یہ تھو نے کہانی کہاں سے لی ہے کہتی ہے جب انسان دکھی ہوتا ہے نا تو وہ کہانیاں بھی خود بھو خود بنا لیتا ہے سمجھ نہیں آتی ہے کہ کہانی کیسے بن رہی ہے بس بن جاتی ہے اور جو ٹانگ رانے والی بات ہے ٹانگ رانے والی اس کی ساس ہے کیونکہ سسر کی دیت ہو چونکہ اور ساس چاہتی ہے کہ میرا جو بیٹا ہے جو میرے دوست کا حضبن ہے وہ کام نہ کرے بس ایسے ہی رہے گھر پہ کام کرنا ہے جوب کرنی ہے پیسہ کمانا تو وہ میری بہو کمائے بچوں کو بھی سنبھال لے گھر کو بھی سنبھال لے اللہ ہدایت دے ایسی ساسوں کو ایسی ساسوں کو چاہیے کہ اپنے جو بیٹے ہیں نا انہیں ہاتھوں میں چوریاں ڈالیں اور ایک شوکیس میں بھی ٹھا کے رکھتے ہیں ایلہ میرا پتر ہی تھچو پکڑ کے بیٹھا رہے تے روٹی کھاندہ رہے تے سارا کچھ دیکھتا رہے اور سچ میں سیریسلی ایسا ہونا بھی چاہیے جو ایسے مرد ہونا ان کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے اگر آپ نے اپنے بیٹے سے کام ہی نہیں کروانا ہے تو پھر بیٹی کسی کی بیٹی کیوں لے کے اس کی زندگی کیوں تباہ کرنی ہے اپنے میری ایک اور دوست ہے اس کا بھی حزبن نہیں کام کرتا ہے اس کی بھی ساز کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کام نہیں کرے گا میرا لاد اللہ ایک پھلوتا بیٹا ہے ایک پھلوتا بیٹا تو شادی نہیں کرنی تھی کسی کی لائی ہوئی بیٹی کو کیوں آپ نے ازمائشوں میں مصیبتوں میں ڈالنا ہے اپنے بیٹے کو سبحال کے رکھو گھر پہ خود کھلاو پھلاو کام کرو سارے اس کے تو اس بچاری کے بھی دو بچے ہیں کتنے سال ہو گئے ہیں نہیں تین بچے ہیں اسے بھی بارہ تیرہ سال ہو گئے ہیں اسی طرح وہ بیچاری کماتی ہے لاتی ہے اور اس کے بھی بہت حالات خراب ہیں اور پتہ نہیں ایسے پاکستان میں اور کتنی عورتیں ہوں گی جو مرد گھر پہ بیٹھتے ہیں اور عورتیں باہر کام کرتے ہیں اور بچوں کو پالتی ہیں کھلاتی ہیں پلاتی ہیں شہروں کو بھی پالتی ہیں ساس سسر کو بھی پالتی ہیں اور ماشاءاللہ سے میری دونوں جو دوست ہیں ان دونوں کے سسر اچھے تھے اور دونوں کے سسر ہی فوت ہوئے ہیں ساسیں دونوں کی ڈاڑنیاں تھی وہ ابھی تک زندہ ہیں تو امید کرتے ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا